اسلام علیکم میں مسلمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس دن سے یو اے ای نے اپنے فلائٹس تقریباً تمام کنٹریز کے لیے اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے کچھ دن بعد ہی ویزٹ ویزا بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا تھا تو ساری کنٹریز کے لوگ یو اے ای کے لیے ٹریول کرنا سٹارٹ کر چکے تھے اس کے باوجود بنگلہ دیش کے لوگوں کو کافی ساری مشکلات پیش آ رہی تھی ان کا سگنل بھی گرین تھا ان کا ویزا اسٹریٹس ایکٹیو شو ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یو اے کے لیے ٹریول نہیں کر پا رہے تھے اس کا ریزن کیا تھا اور ابھی آج اس ویڈیو میں ان کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے وہ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میری چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساپ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دے تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پوائنٹ کر رہیں تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ یو اے نے جس دن سے اپنی فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کیا ساتھ میں انہوں نے ایک شرط بھی رکھ دی ہے کہ آپ جس ٹائم اپنی کنٹری سے ٹریول کریں گے آپ کیوں بورڈنگ کرنے سے پہلے پہلے آپ کو تقریباً دو گھنٹے پہلے ائرپورٹ کے اوپر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اس کی ریپورٹ جب آپ کو ملی گی اس کے بعد آپ اپنی بورڈنگ کروا سکتے تھے یو اے کے لیے تو بہت ساری کنٹریز نے جلدی جلدی اپنے ائرپورٹس کے اوپر لیبارٹریز قائم کر دیں اور وہاں پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت اویلیبل کر دی گئی لیکن بنگلہ دیش کے لیے دوستو بنگلہ دیش کی اندر جو ائرپورٹس تھے ان کے اندر ابھی تک یہ لیبارٹریز قائم نہیں تھیں جس کی وجہ سے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یو اے کے لیے ٹریول نہیں کر پا رہے تھے کافی ساری ان کو مشکلات یہاں پر پیش آ رہی تھیں اگر ائرپورٹ کے بار کسی دوسری جگہ سے وہ ٹیسٹ کرواتے تھے کسی دوسری ایریا سے کسی دوسری سٹی سے وہاں سے وہ پھر ائرپورٹ کے لیے آتے تھے تو ان کا یہ ٹیسٹ قابلے قبول نہیں ہوتا تھا تو بہت ساری پریشانیاں ان کو پیش آ رہی تھیں لیکن دوستو ابھی ان کے لیے ایک گوڈ نیوز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکا کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کی اوپر گورنمنٹ کی طرف سے چھے لیبارٹریز قائم کر دی گئی ہے یہاں پر ان لوگوں کا جو کہ یو اے کے لیے ٹریول کرتے ہیں یا ان کنٹریز کے لیے جن کے لیے ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے تو آپ کو ڈاکا ائرپورٹ کے اوپر ڈاکا کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پر یہ سہولت ابھی موجود ہے آپ کے لیے وہاں پر یہ اویلیبل ہے آپ اپنا ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ ڈاکا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ہی کروا سکتے ہیں اور باقاعدہ چھے لیبارٹریز وہاں پر قائم کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے ائرپورٹ ہے ان کے اوپر بھی باقاعدہ اس چیز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے بہت جلد امید ہے کہ دوسرے ائرپورٹ کے اندر بھی ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ابھی ڈاکا سے یہ عمل سٹارٹ ہو چکا ہے تو بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے جو کہ یو اے میں واپس آتے ہیں یا دوستو ان کنٹریز میں یہاں پر ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان لوگوں کے لیے ابھی یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ ڈاکا سے ٹریول کر کے جس کنٹری میں بھی جانا جاتے ہیں آسانی کے ساتھ واپس جا سکتے ہیں اور اپنی جابز وہاں جا کر وہ پھر سے کانٹینیو کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ